چھوٹا سا جواب ہے اور تنزیہ بھی ہے اور انشاءاللہ آپ کو سن کے مزہ بھی آئے گا جب صحابہ کہوں تجھ کو ملچی لگے جب صحابہ کہوں تجھ کو ملچی لگے آپ لوگوں نے یہ شیر جو چھوٹا سا ہے نا یہ یاد کر لینا ہے اور میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے جب صحابہ کہوں تجھ کو ملچی لگے یارے آقا کہوں تجھ کو ملچی لگے جب صحابہ کہوں تجھ کو ملچی لگے جنگ خی برکا کی ساتھ سنے گوھر سے جنگ خی برکا کی ساتھ سنے گوھر سے جنگ موتا کہوں تجھ کو ملچی لگے جب صحابہ کہوں تجھ کو ملچی لگے جو ڈرتا ہے وہ نہ بولے جو نہیں ڈرتا وہ بولے جب صحابہ کہوں تجھ کو ملچی لگے یارے آقا کہوں تجھ کو ملچی لگے سیدہ فاطمہ سے عقیدت مگر جب میں حفظہ کہوں تجھ کو ملچی لگے جب صحابہ کہوں تجھ کو ملچی لگے یارے آقا کہوں تجھ کو ملچی لگے اور حضرت ابو بکر شدیک رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت گستاخیہ کرتے لوگ تو ان سے کہوں گا کہ تجھ کو کالی نہیں بس ابو بکر کو میں خلیفہ کہوں تجھ کو ملچی لگے جب صحابہ کہوں تجھ کو ملچی لگے یارے آقا کہوں تجھ کو ملچی لگے اور آخر شر پڑھوں گا کربلا کے شہی دو پینوحے لکے اور کی جگہ کربلا کے شہی دو پینوحے لکے کربلا کے شہی دو پینوحے لکے بہت تجھ کو ملچی لگے جب صحابہ کہوں تجھ کو ملچی لگے یارے آقا کہوں تجھ کو ملچی لگے جزاک اللہ خیل